دیکھتی آپ کو سنتے کانوں کو پترس کلیان کا بہت بہت سلام جتنے ویور ہمیں ووچ کر رہے ہیں اور سمی فائنل میچز کا آغاز ہو چکا ہے پہلی بال پہلا چھکا یہ ہیں جنیت جنیٹر جنیٹر آج چل گیا ہے اور زبردست آغاز کر دیا ہے سمی فائنل میں پہلی بال پہ پہلا چھکا کروس سنگل وکڑ کرکڑ ملا تلہا لیفٹی دوسرا بال کریں گے بڑے بڑے میچز ہو رہے ہیں تگڑے ٹاکری ہو رہے ہیں نوید دارہ بلے بازی کریں گے تلہا لیفٹی کی جانب سے زبردست پال چار چار بولوں پر مشتملی میں آج ہے آخری بال کریں گے تلہا لیفٹی جنیٹر کو یہاں پہ باؤنڈری کرنا ہوگی باؤنڈری کرنا ہوگی بھلا لگ گیا جنیٹر کا جنیٹر چل گیا آج دو چھکے ہو چکے ہیں چار بولوں پہ اور تین باؤنڈری کرنا ہوگی چنیٹر جنیٹر کے بولر بھی ہیں تگڑے بولر ہیں تگڑے رمیز ربادہ ہیں ان کے بولر رمیز ربادہ پہلا بال کریں گے زبردست رنب کے ساتھ ویری ویل بال بیٹھ ہوئے نوید دارہ نوید دارہ آج کافی مشکلات کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں آج اور ایک اور روڈ بال زبردست بول یہ ہیں رمیز ربادہ فیصل آباد کے تگڑے فاس بولر ہیں جو تگڑے ہو کے آتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں خوبصورت میچیز ہو رہے ہیں زبردست میچیز ہو رہے ہیں کوالٹی گریگرڈ ہو رہی ہے اور ون یہ ہے ون ون کر گئے ہیں رمیز ربادہ اور جنیٹر کانگریجولیشن فائنل کے لیے اور زبردست میچیز زبردست ٹاکریز زبردست مقابلے ہو رہے ہیں دوسرا سمی فائنل اور بال کریں گے ہون رازہ حامد حنان سامنا کریں گے زبردست بال ویری ویل بال اور ایک چھکا کرنا ہوگا میچ فینش کرنے کے لیے کچھ نیٹ ورک پرابلم تھا جس کی ویسے بال تین جو تھے وہ ٹیلی کاسٹ نہیں کیے گئے اور بال کریں گے حمزہ ناصر ویری ویل بال زبردست بال اور زبردست بالنگ علی نورپوریہ سامنا کریں گے ایک باؤنڈری کرنا ہوں گی میں چیتنے کے لیے کلاس کی بالنگ زبردست بالنگ حمزہ ناصر کی جانب سے بہت تیز فاس بولر ہیں یہ اور فیصلہ واد کی نمائندگی کر چکے ہیں ڈویسٹک سطح پر یہ اور پڑے تگڑے فاس بولر ہیں اگر یہ تھوڑی اور محنت کریں تو یہ اور تگڑے ہو سکتے ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر اپنا نام بنا سکتے ہیں یہ فیصلہ واد کے بہت زبردست فاس بولر ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں خوبصورت میں چیز ہو رہے ہیں ویری ویل بال زبردست بال ایک بال ایک چھکا درکار ہیں بولر کے پاس ہیں چار بول ہیں بیٹسمن کے پاس ہے ایک بال اور سبردست بال ویری ویل بال اور فینش ہوئے اسی طرح میچ علی نور پوریار فائنل میچ کا ٹاکرا ہوگا وہ فائنل مقابلہ ہوگا رمیز ربادہ با مقابلہ حمزہ ناصر ایک سائب سے چنے جنیٹر دوسری سائیڈ سے خانان ہے خامد خانان اور سبردست بال ویری ویل بال رمیز ربادہ کی جانب سے کلاس کی بالنگ سبردست بالنگ مسلسل سبردست بالنگ رمیز ربادہ کی جانب سے بہت اگڑے فاس بول لنے ایک اور زبردست بال ویری ویل بال یہ بال سیف کرنا ہوگا یہ میچ بول ہو سکتا ہے اگر یہ بال سیف کرتے ہیں تو میچ بول ہو سکتا ہے تونوں جانب سے زبردست بال اسی طرح آور فینش ہوا اور ایک بال رہتا ہے بی بی ایک بال باقی ہیں زبردست بال اسی طرح آور فینش ہوا ایک سکور کرنا ہے میں جیتنے کے لیے چونیت چنیٹر کو امزان ناصر بہت اگڑے فاس بول لے رہے ہیں چار چار بولوں پر مشتمل زبردست بال ویری ویل بال گراؤنڈ کے اندر آئیے بال یہ لوس بال تھا اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا چونیت چنیٹر نیکس بال فیس کریں گے امزان ناصر بہت اگڑے فاس بول لے رہے ہیں اور یہ بال بھی گراؤنڈ کے اندر آ فائنل ایک کی جانب کھلنے کوشش ہے چونیت جنیٹر کی رنز ایک کرنا ہے اور مشکل بنی ہوئی ہے ویری ویل بال زبردست بال زبردست بال زبردست بالنگ ہمزان ناصر کی جانب سے میچ کا مزہ آگیا ہے مزہ آگیا ہے چھا سلو چھوڑ دیا ہے اور ایک بار پھر نکام ہوئے ہیں چونیت جنیٹر اور ویری ویل بال آؤٹسنڈنگ بالنگ جتنی طریف کی جگہ کم ہے اس طرح اٹاکریں بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک اچھا شار لیکن یہ بال بھی گراؤنڈ کے اندر آ ہے یہاں پہ بھرپور کلائیوں کا استعمال جنیٹ جنیٹر کی جانب سے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے شار کبھی ویری ویل بال لیکن وائد بال میئی فینش ہوئے اسی طرح اب آؤٹ کرتے ہیں تو بات بنے گی فائنل میچ وین کر چکے ہیں اگر آؤٹ کرتے ہیں تو بات بن سکتی ہے ہمزان ناصر نیکس بال کریں گے اور یہ فل ڈاس بال نو بال اور اب دیکھتے ہیں کراؤنڈ بہت زیادہ آ چکا ہے گراؤنڈ کے اندر میچ کو انجوائی کر رہا ہے اور بہت زبردست میچ ہو رہا ہے ہمزان ناصر کو آؤٹ کرنا ہوگا اور اسی طرح میائی فینش ہوا کانگریجولیشن رمیز ربادہ اور اور رمیز ربادہ اور چنیج نیٹر میائی وین کر چکے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اگر کسی بھائی ابھی تک پیج کو لائک نہیں کیا تو بھائی پیج کو لائک ضرور کریں اس کو شیئر کریں